ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سپومیت کرتی ہوں بلکل ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہی ہے ہمیشہ شادوباد خوشحال اور مطمن رہی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس تپٹے کو ڈیزائن کریں گے جو کہ بہت ایزی طریقے میں میں نے بتایا آپ کو تو یہاں پہ میں نے نیٹ کا دپٹہ لے لیا اور اس کی لیند بڑھانے کے لیے مزید میں نے اس کے نیچے پانچ انچ کی لیس لگا دیا وہ بھی میرے پاس نیٹ میں تھی اور اس کی لیس کی جو رانگ سائٹ ہے اس کو میں نے دپٹے کے ساتھ کیونکہ نیٹ کا دپٹے کے کوئی رائٹ رانگ نہیں ہوتا سائٹ تو اس کو میں نے یہاں پہ سلائی لگا دیا اور اس سلائی کو ہائٹ کرنے کے لیے میں نے اوپر ایک سیکوینس والی لیس اٹیش کر دی ہے اس کے بعد میں نے ایک اور پٹی لی ہے جس کو میں نے یہاں پہ یہ لیس لگانے کے بعد پانچ انچ کا ڈسٹنس دیتے ہوئے دوبارہ سے پھر اٹیچ کر دیا اس پٹی کو اور دونوں سائٹس پہ میں نے پائپنگ کر دی ہے جو کہ ڈریس کے ساتھ کی تھی بلیک ڈریس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی جس پہ میں نے پینٹنگ کی ہے تو اسی کلر چوز کرتے ہوئے جو کہ میں نے اس پہ وائٹ کلر کا پینٹنگ کی تھی تو وائٹ کلر کا میں نے یہاں پہ فلاور اس میں بنا کے تو اٹیچ کر دی ہے فلاور بنانے کے لیے اس کا فرما کیسے ریڈی کیا یہاں پہ میں نے ایک سکر پیس لے لیا ہارڈ پیپر کا پہلے اس کو ڈبل کیا اور پھر ایک بار پھر اس کو ڈبل کیا اور یہاں پہ آپ نے اس کو کارنر پہ ایک سیرے کو اٹھا کے تو ملانے اب یہاں پہ آپ جب اس کو کھولیں گی تو ہمارے جو پہلے ہم نے لائن بنائی تھی اور یہ اس کی یہاں پہ میڈ میں ایک آپ کو نشان نظر آئے گا سینٹر کا جو ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوں گے تو یہاں سے آپ نے فولڈنگ والی سائٹ اٹھا کے پہلے اس مار کے ساتھ ملانی ہے اور دوبارہ پھر آپ نے باہر والی سائٹ پہ جو ہمارے پاس اینگل میں بن کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے سارے فولڈز اینگل میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر کے تو رکھنا ہے اور جہاں پہ آپ کو دیکھیں ایک رائے جو مطلب سائٹ بڑی ہوگی اور ایک سائٹ اس میں چھوٹی ہوگی تو جو چھوٹی پیٹل والی سائٹ ہے جو اوپن والی سائٹ رہے گی یہ والی تو یہاں سے آپ نے اس کی گلائی شروع کرنی ہے دوسری سائٹ پہ آپ نے ہلکا سوی طرح اس کو دائیگنالی تھوڑی شیپ دے دینی ہے جتنا آپ اس کو پیٹل کو ڈیپ کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا وہ ایک دوسرے سے سیپرن نظر ہے تو اتنا آپ نے اس کو ڈیپ کر لینے یہاں پہ آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو میں نے تقریبا جو فرمے پہلے ریڈی کیے تھے کوئی سکس پیٹل کا بن کے آرہا تھا کوئی ایٹ پیٹلز کا لیکن مجھے فائیف پیٹلز کا چاہیے تو آپ بھی اسی طریقے سے کٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد میں نے فیوزنگ پیپر لیے اور فیوزنگ پیپر کے اوپر میں نے جو سارے فلاور جتنے مجھے ریکوائٹ تھے تو میں نے سارے درا کر لیے اور ان کو کپڑے کے اوپر میں نے پیسٹ کر لیے تو یہاں پہ میں نے ریشمی کپڑے لیے اور اس کے اوپر اس کو دونوں کو پیسٹ کیا جو ایک نیچے والی سائٹ پہ رہے گا اور ایک سائٹ کے ساتھ میں نے اس کو فیوز کیا پھر یہاں پہ میں نے بکرم کے ساتھ ساتھ رکھ کے تو سلائی لگا لیے اور یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ جب آپ سلائی لگائیں گی تو سلائی آپ نے گلائی والا حصہ جو ہے وہاں سے نہیں چھوڑنا جو ہمارا یہ بھی والا حصہ بن کے آ رہا ہے آپ نے یہاں سے تقریباً ایک سے سوائنچ کا آپ نے گیپ دیتے ہوئے اس کو تو اوپننگ رکھنی ہے اس سے آپ کے جو اوپر سے سرکل ہیں وہ بڑی ایزیلی نفاست کے ساتھ بن کے تو کلیر لی آئیں گے ورنہ اتنے کو جب آپ ٹرن کریں گے ویسے تو پھر یہ گلائی کی شیپ دیتے ہوئے تھوڑا وہ پرابلم لگتا ہے تو جہاں سے آپ نے ایک انچ کا ڈسٹنس چھوڑ کے باقی کی سلائی مکمر کر لینی ہے اور جتنے بھی وی بنے ہوئے ہیں ان کے سینٹر میں آپ نے کٹ لگا لینا اور ان کو پلٹا لینا ہے جہاں پہ میں نے ان کو پلٹا کے تو ان کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگا دی تھی اور جو ہمارا اوپننگ رہ گئی تھی اس کو بھی میں نے کلوز کر دیا اس کے بعد پھر میں نے بیڈز لیا اور بیڈز دو دو بیڈز میں نے لے کے تو وول تریڈ لیا تھا میں نے آپ کے پاس نارملی جو ہم سلائی کے لیے دھگا لیتے ہیں آپ اس سے بھی جوائنٹ کر سکتی ہیں تو میں نے وول تریڈ لیا اور اس میں دو دو بیڈز پرو اور پرونے کے بعد میں نے دپٹے کے اوپر اس کو اٹیچ کر دیا میں نے پانچ فلاور جو ہیں وہ ایک سائٹ پہ اور پانچ دوسری سائٹ پہ لگا کے تو یہ سارا دپٹا ریڈی کے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ انفرومیٹیو لگی آپ بھی اپنا ڈریس کو ڈیزائن کیجئے اور عید نایے اور اب آتے ہیں وہ مقبول فرمائے آمین تو اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا خیال تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو تب تک اللہ حافظ